ہیلو فینٹس ساگت آپ کا میرے چینل ارنوے جو کے سر پوائنٹ میں میں آپ کا دوست سنجیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیومن بوڈی سے کچھ فیکٹ کے بارے میں لیکن اسے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے پاس میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دوا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں وہ آپ کو ساتھ کی ساتھ مل جائے سبسکرائب پہلے بات کرتے ہیں ایک ایڈولٹ جو ہوتا ہے ایک ویڈیو میں ہڈیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو ٹوٹل جو بون ہوتی ہے ایک ویڈیو میں وہ ہوتی ہے دو سو چھے حالانکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں دو سو ستر سے ادھک ہڈیاں ہوتی ہیں سمانے تو یہ مانا جاتا ہے کہ تین سو کے اس پاس ہم ایوریج مان کے چلتے ہیں کئی بار تین سو پانچ بھی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے کچھ ہ ہڈیاں اپس میں فیوج ہو جاتی ہیں تو جب مانوسیہ ایڈلٹ سٹیج میں پہنچتا ہے تو اس میں ہڈیوں کی سنکھیا دو سو چھے رہ جاتی ہے اس کے علاوہ مانوسیہ کی بوڈی میں سمال ایفٹ جو بون ہوتی ہے یعنی سب سے چھوٹی ہڈی ہوتی ہے اس کا نام ہے سٹیپیج جو کی میڈل ایئر میں ہوتی ہے متھے کرن میں ہوتی ہے اور یہ کسچن تو عام طور پر ایکجام میں پوچھا ہی جاتا ہے سب سے بڑی جو ہڈی ہوتی ہے لونگ ایفٹ جو ہڈی ہے وہ وہ ہے سیمر جو کی جانگ میں ہوتی ہے تھائی میں ہوتی ہے اس کے علاوہ مانوسیہ کی بوڈی میں ریبز یعنی پسلیوں کی سنکھیا ہوتی ہے بارہ جوڑی جس میں سات جوڑی ٹرو ریبز ہوتی ہے اس کے بعد کی جو تین جوڑی ہوتی ہے ان کو فالس ریب بولا جاتا ہے اور جو اینڈ کی گیارویں اور بارویں نمبر کی ریبز ہوتی ہے ان کو فلوٹنگ ریبز بولا جاتا ہے مانوسیہ کی بوڈی میں لگ بگ چھے فون چالیس سے لے کے چھے فون چالیس پیسیاں ہوتی یہ مسلس ہوتی ہے جس میں سے سب سے بڑی جو پیسی ہوتی ہے اس کا نام ہے گلوٹیس максимум اور یہ بٹک مسل ہے نیتمب کی پیسی ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی جو لونگidet جو پیسی ہے اس کا نام ہے سارٹوریس سب سے بڑی انتیس تراوی گرانتی یعنی اینڈوکرائن گلینڈ جو سب سے بڑی ہوتی ہے منیوسی کی بوڑی میں اس کا نام ہے تھائرائیڈ گلینڈ جس سے کی تھائرابffentlich ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ منیوسی کی بوڈی میں ففے بڑی نورمل جو گلینڈ ہوتی ہے اس کا نام ہے لیور جیسے ہندی میں یکرت کہا جاتا ہے منیوسے کی بوڈی میں ففے بڑی دھمنی یعنی لارجیسٹ آرٹری کا نام ہے ایبڈومینل ایوٹا اور ففے بڑی فیرہ یعنی لارجیسٹ وین کا نام ہے پاسمہ فیرہ جیسے کی انگلیس میں پوسٹ کیول کہا جاتا ہے منیوسے کی بوڈی کا سمانی ایرکت داب جو ہوتا ہے نورمل بلڈ پریسر ہوتا ہے ایک فو بیف وہ ہوتا ہے فیسٹولک بلڈ پریسر جو اسی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائیسٹولک بلڈ پریسر اس کے علاوہ سکر جنن یعنی اس پر میٹوسیس میں لگنے والا سمیں ہوتا ہے سیونٹی فور ڈیج آر بی سی کا جیون کال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک فو بیس دن اس کے علاوہ ایک گرام ہیموگلوبین ایک پوئنٹ چونتیس ایمل اوکسیجن کا ٹرانسپور کرتا ہے ایک میل کے اندر لگ بگ پندرہ فے لے کے فولا گرام پر ہنڈرڈ ایمل بلڈ ہیموگلوبین ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فیمیل جو ہوتی ہے اس میں تیرہ فے لے کے چودہ پوئنٹ پانچ گرام ہیموگلوبین ہوتا ہے پر ہنڈرڈ ایمل بلڈ میں اس کے علاوہ فریر کا بلڈ بینک پلین کو کہا جاتا ہے یعنی پلیہا کو کہتے ہیں روزیر کی ففے چھوٹی پروٹین ہوتی ہے ایل بومین اور ففے بڑی پروٹین ہوتی ہے پرو تھرومین اور فائبرینوجن اس کے علاوہ بلڈ پریسر کو ماپنے کا اپکن کا نام ہوتا ہے سپگمو مینومیٹر اور یہ آر ایف مین دو ہزار تیرہ میں یہ کوششن پوچھا گیا تھا بلڈ ڈسٹ کہا جاتا ہے پریس لیٹس کو اس کے علاوہ ایک منوسیٰ کے اندر جو یہ کرینیل نرف ہوتی ہے اور کیسے کیا ہوتی ہے بارہ جوڑی تو دوستو یہ میرا ویڈیو تھا ہیومن بوڈی فیلیٹڈ فیکٹ کے بارے میں یہ اس کا پارٹ ون ہے پارٹ ٹو میں اور لے کے آؤں گا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب تو دور کیجئے تھینکیو